ہمارے لیے تلاوت کی گئی خدام کے کلام میں سے مقدس لکا کی معرفت لکھی گئی انجید جب ہم خدام کے کلام میں خدام کے وقت مقدس لکا کو دیکھتے ہیں تو یہ مشیح اسو کے شاگردوں میں سے نہیں تھا بلکہ بعد میں یہ امانداروں میں اور شاگردوں میں شامل ہوا اور اسی لیے جب ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا اس انجیل کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم اسے رسول کہہ کر بھی ان کے مقدس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کیونکہ یہ رسولوں میں سے نہیں جان خدام کے کلام میں جب ہم اس انجیل کو دیکھتے ہیں اور مقدس لکا کے لکھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو اس کے انداز کے اندر بڑی ڈیٹیل موجود ہے یہ تمام باتوں کو بڑا کھوڑ کر بیان کرتا ہے اور جو تلاوت کردہ آیات ہیں اس کے اندر یہ علی شبہ اور ذکریہ اور یہونہ ان کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اس سے اگلی آیات کے اندر جب ہم بڑھتے ہیں اس کی چھپیس میں آیت میں تو یہ مقدسہ مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر بھی کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ بیان کرتا ہے کہ چھٹے مہینے میں یہ چھٹا مہینہ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں یا اتنی ڈیٹیل یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم تھا ڈاکٹر تھا اور جب ہم اس کی اس ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے نکتہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو بیان کیا خداون کے کلام میں سے آج جس بات کو ہم مل کر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداون اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے خداون کیا کرتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور ان آیات کے اندر بھی خداون کے وعدے پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں مقدس لوکہ کے انجیل پہلا باب پانچویں آیت سے سترمی آیت کے اندر ہمیں خداون کے کلام میں یہ تمام باتیں ملتی ہیں اور سب سے پہلے ہم پانچویں آیت کو دیکھیں گے جس میں لکھا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں یہودیہ کا بادشاہ ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ حیرودیس بادشاہ ہے لیکن پیغام تو یہ ہے کہ خداون اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے لیکن حیرودیس یہودہ کے خاندان میں سے نہیں تھا بلکہ وہ عدومی تھا تو کیا خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا خداون کے کلام میں جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے انچاسویں باب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یعقوب نبی ایک وعدہ کرتا ہوا اور برکہ دیتا ہوا اپنے بیٹے یہودہ کو نظر آتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہودہ نے یعقوب نے اپنے بیٹے یہودہ سے کہا کہ یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل کی سے حکومت کا اصا موقوف ہوگا اور کلام میں لکھا ہے جب تک مسیح نہ آئے تب تک ایسا نہیں ہوگا لیکن ابھی تک مسیح یسو زمین پر نہیں آئے مسیح یسو کی پیدائش نہیں ہوئی لیکن یہودیہ کے اندر اسرائیل کے اندر یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ یہودہ میں سے نہیں بلکہ وہ عدومی ہے ایسا کیوں ہے میرے جیزو اس کو مقرر کرنے والا خدا نہیں تھا بلکہ اس کو مقرر کرنے والی حکومت رومی حکومت تھی جنہوں نے اس کو یعنی عدومی شخص کو یہودیوں کا بادشاہ بنایا تھا یہودیہ کے بادشاہ حیردیس کے زمانہ میں کلام علیکہ ہے کہ ابیہ کے فریخ میں سے ذکریہ نام ایک کہہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور کلام علیکہ ہے کہ اس کا نام علشبہ تھا لفظ ذکریہ کا مطلب ہے خداوند یاد رکھتا ہے ذکریہ کا مطلب ہے خداوند یاد رکھتا ہے اور علشبہ جو نام ہے اس کا مطلب ہے خداوند کی قسم دونوں نام ایسے خوبصورت نام ہیں کہ خداوند یاد رکھتا ہے اور علشبہ خدا کی قسم لیکن دونوں کلام میں لکھا ہے کہ عمر رسیدہ ہیں اور علشبہ بانج ہے اور ان کی اولاد نہیں کیا خداوند اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے نہیں اس آیت میں تو یہ لگتا ہے کہ خداوند نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا لیکن ہم آگے جب بڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اس بات پر گوھر کریں گے کہ خداوند نے کس طرح اپنے کول کو یاد کیا خداوند نے کس طرح علشبہ جس کے نام کا مطلب ہے خدا کی قسم خداوند نے کس طرح ان دونوں کی زندگی میں اپنی برکت کو ظاہر کیا ذکریہ ایک بزرگ کہیں تھا جو کہ اس بات کے لیے چنا گیا کہ وہ پاک ترین مکان میں جا کر خوشبو جلائے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس دور میں بہت سے کہن تھے اور تقریباً اگر ہم ترتیب کے لحاظ سے ان کو گنے تو بتیس ہزار کہن اس وقت تھے جس میں سے ایک اس کو جو کہ ابیہ کے فریخ میں سے تھا اس گروہ میں سے اور اس گروپ میں سے تھا خداوند خدا نے ذکریہ کو چنا اور جب یہ خداوند کے حضور میں خوشبو جلانے کے لیے گیا تو ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا انجیل سے پہلے ملاقی کی کتاب بائبل مقدس میں شاید ہمیں ملاقی کی کتاب پرانے ادامہ کی آخری کتاب اور مقدس متی کے انجیل ان میں دو صفات نظر آتے ہیں لیکن اگر تاریخ کے حساب سے انہیں دیکھا جائے تو یہ عرصہ چار سو سال کا عرصہ ہے انگریزی میں نے ڈارک ایجز خاموشی کے سال کہا جاتا ہے ان تمام سالوں میں چار سو سالوں میں خداوند خدا قوم بنی اسرائیل سے مخاطب نہیں ہوا نہ کسی نبی کو بھیجا گیا نہ کسی فرشتہ کے ذریعے سے خداوند نے کلام کیا نہ خداوند رویا کے ذریعے سے کلام کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ خداوند اس قوم سے ناراض تھا اور اگر ہم خداوند کے کلام میں مقدس ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا بالکل آخری باب اور آخری آیات دیکھیں تو اس کا اختتام پرانے حدنا ماہ کے اختتام جو ہے یہ لانت پر ہو رہا ہے کیونکہ قوم خداوند کو پریشان کر رہی ہے وہ اس کے حدیوں کو کھاتی ہے قوم خداوند کے ثبت کو نہیں مانتی اور کلام میں لکھا ہے آپ کے لئے پڑھوں گا ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پانچویں اور اس کی چھٹی آیت اور کلام میں اس صحیفہ کے آخری حصہ میں خداوند ایک وعدہ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کلام میں لکھا ہے دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیش در میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باب کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باب کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں یعنی اس پر لانت ڈالوں خداوند کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں زمین پر لانت ڈالوں ایلیا آئے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ باب کا دل بیٹے کی طرف سے اور بیٹے کا باب کی طرف مائل کرے گا یہ باب اور بیٹے کی طرف مائل کرنے والا دل جو ہے یہ کسی جسمانی رشتے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہ روحانی باب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خدا کے لوگ جو اپنے باب سے دور ہو چکے ہیں ایلیا پھر آئے گا ایلیا خداوند کہتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ میں اس سے تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باب کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باب کی طرف مائل کرے گا مبادہ اس سے پہلے کہ میں زمین پر لانت کروں خداوند نے وعدہ کیا اور چار سو سال تک خداوند نے لوگوں سے کہنوں سے بات نہیں کی اور ان چار سو سالوں میں یہودیوں نے اپنی بہت سی روایات کو قائم کر لیا اس میں ان کی روایات کی کتب ہمیں نظر آتی ہیں تالمود مشنا بابا بطرہ تین مشہور ان کی کتابیں جس میں ان کے مختلف اقائد اور مختلف روایات درجہ ہیں جس میں وہ مختلف روایات قوم کو دیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ان سے بات کرے لیکن خداوند ان سے نراز ہوا اور خداوند نے چار سو سال تک ان سے بات نہیں کی اور جب بات خداوند نے کی تو ایک کہن سے کی اپنے ایک ایسے بندہ سے کی جو اپنے ذمہ کاموں کو درست انداز میں پورا کر رہا تھا سب سے پہلی بات جو آج کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ خداوند ہم سے بولے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہم سے بات کرے اس میں خدا کے خادم اس میں کلیسیا اس میں ایماندار ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہم سے بات کرے عرصہ دراز ہو چکا کہ خداوند آپ سے بول نہیں رہا عرصہ دراز ہو چکا کہ خداوند آپ سے بات نہیں کر رہا تو پھر سب سے پہلے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کریں ذکریہ کہن جس کے نام کا مطلب ہے خداوند یاد رکھتا ہے اس نے خداوند کو یاد رکھا اور یہ اپنی باری پر جا کر خداوند کے مذہبہ کے پاس خُشبو جلا رہا تھا خُشبو جلانا خداوند کے مذہبہ پر خُشبو جلانا یہ کہن کا کام ہوا کرتا تھا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 32,000 کہن تھے اور 32,000 میں سے ایک کو چنا جاتا تھا اور وہ اپنے فریخ میں سے چنا جاتا تھا اور وہ جاتا اور اس کے جانے کا طریقہ اکار کیا ہوا کرتا تھا کہ اس کا لباس اس کے ساتھ ایک رسی بندی ہوتی تھی اور رسی کا جو ایک سرہ ہے وہ اس کے ساتھ بندہ ہوتا اور ایک پاک تین مقام سے باہر ہوتا کیونکہ اگر وہ گناہ کی حالت میں پاک تین مقام میں جاتا خداوند اس سے وہاں پر حلا کرتا تو کوئی اس کی لاش کو کوئی اس کے جسم کو اٹھانے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا بلکہ اگر گھنٹیوں کی آواز آنا بند ہو جاتی جو اس کی کمر کے ساتھ بندی ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ خوشبو جلانے والا خدا کو برداشت نہیں کر پایا خدا اپنے کہر میں اس سے ہم کلام ہوا یہ شخص خداوند خاموش ہے لیکن یہ درہ نہیں بلکہ یہ خوشبو جلانے کے لیے خداوند کے گھر میں گیا نہ صرف گھر میں گیا بلکہ پاک تین مقام میں چلا گیا خداوند آپ کے بارے میں یا خاندان کے بارے میں خاموش ہے برکتیں رکی ہوئی ہیں جمود ہے تو ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں شاید آپ کی ذمہ داری کلام سنانا نہیں شاید آپ کی ذمہ داری چرچ میں کلیسیا میں عبادت کروانا نہیں لیکن شاید آپ کی ذمہ داری حدیعہ دینا ہے آپ کی ذمہ داری خدا کے گھر میں آ کر موجود ہونا ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں خداوند یاد رکھتا ہے اور اس نے موقع پر وقت پر ذکریہ کو یاد رکھا اور ذکریہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گیا کوئی بھی شخص جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رہتی ہے خدا کا کوئی بھی خادم ہو جب وہ کلام سرانے کے لیے جاتا ہے جب وہ دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کمی اس کی زندگی میں جو موجود ہوتی ہے وہ اسے یاد رہتی ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے ہماری شادی کو میں اور میری بیویں ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا تقریباً چار سال ہمارے پاس صلاحات نہیں تھی اور میں جب بھی شخصی طور پر خدا کے گھر میں ہوتا یا اپنے گھر میں بیٹھ کریا کئی پھر بیٹھ کر بھی دعا کرتا تو میرے دل سے ایک ہی دعا نکل دی کہ خداوند اس برکت کو ہمیں دے تو میں جب اس کلام کو دیکھتا ہوں اور اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس بات کو سوچا کہ جب فرشتہ اس سے ہم کلام ہونے کیلئے آیا ہے تو اس وقت ذکریہ اپنے دل میں اس بات کو بھی لے کر آیا ہوگا کہ میرے پاس صلاحات نہیں شاید خدا رحم کرے میرے عزیزو جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند ہمارے دل کے ارادوں اور خیالوں سے واقف ہوتا ہے جب ہم اپنے ذمہ کاموں کو جو خداوند نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ہم پورا کرتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے طالب کسی نعمت کے محتاج ہوں کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت ماند ہو سکتے ہیں لیکن اس کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہو سکتے ذکریہ خوشبو جلانے کے لئے گیا ہے یہ خدا کے گھر میں ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے گیا ہے لیکن خداوند اس کو بھولا نہیں اس کا کردار کلام میں لکھا ہے چھٹی آیت میں اس کا اور اس کی بیوی کا کردار یہ ہے کہ وہ دونوں خدا کے حضور راسباز اور خدا کے سب احکاموں قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے لیکن کم ہی ہے کہ ان کے اولاد نہیں کیونکہ علشوہ بانچ تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے بہت سے معاشروں میں بے اولادی جو ہے اس کو ایک لانت سمجھا جاتا ہے اور اسی طرح خداوند کے کلام میں جب ہم عبرانی معاشرے پر گوھر کرتے ہیں تو خداوند نے بھی وعدہ کیا کہ تیرے ہاں اسکات نہ ہوگا حمل گر نہ جائے گا کوئی بے اولاد نہیں ہوگا اور یہودی معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس عورت کے اولاد نہیں اس پر کوئی نہ کوئی خدا کی لانت ہے ہم حنہ کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھی ہم سارا کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بے اولاد تھی لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے موقعوں پر بہت سے جگہوں پر خداوند اپنی برکت کو اور اپنے زور کو ظاہر کرتا ہے مسیح یسو کے پاس اس کے شاگردائے یہنہ کی انجیل کے اندر اور اس کے نومے باپ کے اندر ہمیں ایک جنم کے اندے کا ذکر ملتا ہے جنم کا اندہ جو کہ پیدائش سے ہی اندہ تھا کلام میں لکھا کہ شاگردائے اور انہوں نے کہا کہ اے استاد کیا اس نے کوئی گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے جو ہی اندہ پیدا ہوا تو مسیح یسو نے جواب میں کہا یہ اس لیے اندہ پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اگر آپ زندگی میں کسی کمی کا شکار ہیں تو یاد رکھیں یہ کمی خداوند اس لیے آپ کی زندگی میں نہیں لائیا کہ لوگ آپ کا مزاک اڑائیں لوگ آپ کو پریشان کریں خداوند اپنے لوگوں کی زندگی میں بہت سی چیزوں کی کمی اس لیے بھی رہنے دیتا ہے تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو ذکریہ اور علشبہ کی زندگی میں جو کمی تھی یہ اس لیے تھی تاکہ وقت پر خداوند ہم کلام ہو اور خداوند کا جلال ظاہر ہو ذکریہ کس قدر زیادہ خوش نصیب شخص ہے کہ چار سو سال کے بعد خداوند بولا اپنے فریشتہ کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا تو اس سے ہوا اور اس نے اس کو ایک بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی کلام میں لکھا ہے آٹھویں آیت کے اندر کہ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی یہ خدمت کو سن انجام دے رہا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جماعت باہر اس کے لئے دعا کر رہی تھی دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ خداوند جب اپنا فضل کرتا ہے تو خداوند اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے یہ برکت جو ذکریہ کو ملنے والی تھی یہ برکت صرف ذکریہ اور علشبہ کے لئے نہیں بلکہ پوری قوم کے لئے تھی کیونکہ ہم نے ملاکی نبی کے صحیفہ کے چوتھے باب کی پانچویں آیت کے اندر یہ دیکھا کہ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایلیہ کو بھیجوں گا اور یہونہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایلیہ کے روح میں آگے آگے چلے گا کیونکہ اس سے پہلے کہ مسیح یسو جو وعدوں کی تکمیل ہے مسیح یسو جو خدا کا بیٹا ہے وہ پیدا ہوتا ضروری تھا کہ کوئی اس عالی حیثیت والے کی یہ جگہ کو تیار کرتا یہ برکت جو ذکریہ اور علشبہ کو ملنے والی تھی اس سے پہلے کہ وہ برکت انہیں ملتی اور فرشتہ ہم کلام ہوتا کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خادمین ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے آگے بلا کر دعا کی جائے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے لیکن ہم اکثر خادمین کے لئے دعا نہیں کرتے جو ہمارے لئے جب دعا کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواوں کو یاد رکھو عبرانیوں کا مصنفی کہتا ہے کہ اپنے پیشواوں کو یاد رکھو جو تمہاری روحوں کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں برکت رکی ہے ہم خادموں کو بلانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں تاکہ خداوند کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہو ذکریہ کہن خوشبو جلانے کے لئے اندر ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر اس کے لئے دعا کر رہی تھی دعائیں جو ہم خداوند کی زور میں کرتے ہیں وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو مانگی نہیں جاتی اکثر اوقات ہم خداوند سے مانگتے نہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمارے لئے ہو جائے کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے واسے کھولا جائے گا خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کو مانگیں کلام میں لکھا ہے کہ ذکریہ بے عیب تھا وہ راستباز تھا لیکن جماعت پھر بھی دعا کر رہی ہے اور خداوند نے ان کی دعا کا جواب دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذہبہ کی دہنی طرف کھڑا ہوا ذکریہ کو دکھائی دیا اور ذکریہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا اکثر اوقات ہماری زندگی میں بھی گھبراہٹ آ جاتی ہے جب خداوند عرصہ درازت ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا تو یہ گھبراہٹ ہماری زندگی میں بھی آ جاتی ہے اور ذکریہ اس بات کے لیے پریشان نہیں تھا کہ فرشتہ اس نے دیکھ لیا وہ گھبرا گیا وہ اس بات کے لیے پریشان تھا کہ کیا مجھ سے مجھ سے خداوند ہم کلام ہو رہا ہے ابھی فرشتہ نے بات نہیں کی لیکن اس سے پہلے ہی وہ گھبرا گیا اور کلام میں لکھا ہے جب اس پر دہشت چھا گئی تو فرشتہ نے اس سے کہا اے ذکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی تیری دعا کیا ہو گئی ذکریہ مذہبہ پر جب جاتا ہے خوشبو جلانے کے لیے قائن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قوم کی جانب سے خوشبو خداوند کے مذہبہ پر جرب جلاتا تھا تو وہ اس لیے جلاتا تھا تاکہ وہ قوم کی جانب سے خداوند کو کچھ پیش کر سکے پیش وہ قوم کے لیے کر رہا ہے لیکن دعا اس کی سنی گئی وجہ کیا کیونکہ قوم ابھی بھی خداوند سے دور تھی وہ روایات پر چل رہی تھی آج میرے عزیزو ہمیں روایتی مسیحی نہیں بننا خادمین جو کچھ ہمیں سناتے ہیں جو کچھ ہمیں سکھاتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے ابھی آئندہ دنوں میں اید ولادت المسیح کے ایام آنے والے ہیں کرسمیس کے ایام آنے والے ہیں تو شاید ہم بھی روایتی مسیحوں کی طرح چرچ میں آئیں گے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے میرے عزیزو اگر کپڑے پہنا ہی کرسمیس ہے تو پھر یاد رکھیں یہ ایک روایت ہے لیکن اگر کرسمیس کی اصل برکات ہم اپنی زندگی میں لے کر جائیں گے تو پھر ہم برکتوں سے بھر جائیں گے آنے والا ہر کرسمیس اور وہ دن جسے ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارے لئے برکت ہوگا لیکن اگر صرف دکھاوے کے یا روایتی مسیح ہیں تو کلام سنانے والے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں خداون ان کی دعا کو سنے گا ذکریہ کی دعا سنی گئی کیوں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بے عیب اور خدا کے احکام پر چلنے والا تھا خداون نے اس کی دعا کو سن لیا اور خداون نے کہا کہ تیرے لئے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یہنہ رکھنا یہ یہنہ جس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے اسے ایلیہ کی روح میں بھیجا گیا اور یہنہ کی پیدائش کا پیغام آنا یہ وعدہ کی تکمیل ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے اگر ہم خدا کے وعدہ کو اپنی زندگی میں پورا ہوتاوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کریں خدا کے خاتموں کے لئے دعا کریں اور پھر تیسری بات کہ ہم خدا کے وعدہ کو اپنی زندگی میں پورا ہوتاوہ دیکھیں گے خداون ہم سے ہم کلام ہوگا اور وہ ہم سے کہے گا وہ اپنا موجزہ اور برکت ہمیں دے گا اور کہے گا کہ تیری دعا سن لی گئی کلام میں لکھا ہے کہ اس بیٹے کے بارے میں جب فرشتہ نے اسے بتایا تو ذکریہ اس بات کا یقین نہیں کر رہا تھا اٹھارویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بوڑا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ کیا خداون کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ اتنے سال ذکریہ کو انتظار کروائے کیا بھڑاپے میں اولاد دینا ہی انہیں ضروری تھا وہ لوگ جو ابھی تک اولاد کی برکت کو حاصل نہیں کر پائے یاد رکھیں کہ وہ اولاد جو خداون کی طرف سے ہے جو موجزہ خداون کی طرف سے ہوتا ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ خداون کا بڑا جلال ظاہر ہو ذکریہ اس بات سے پریشان ہے کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں میری میں بوڑا ہوں میری بیوی عمر رسیدہ ہے ایسا کیسا ممکن ہے کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے فرشتہ نے اسے کہا چودھویں آیت میں کہ جب یہنہ پیدا ہوگا تو تجھے خوشی و خورمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے پہلی بات یہ کہ خوشی و خورمی ہوگی اور لوگ اس بیٹے کی پیدائش کے وسیلہ سے خوش ہوں گے یہ وعدہ فرشتہ نے کیا تھا اور یہ وعدہ جب تو لوگوں کو خوشی ہوئی خداون کے کلام میں مقدس لکہ کے انجیل اور اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھاون وی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب علشبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر خداون کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی خداون نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے کہا تھا کہ خوشی و خرمی ہوگی لوگوں نے آ کر خوشی منائی دوسری بات فرشتہ نے جو وعدہ خداون کا وعدہ ذکریہ کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ لوگ اس کی پدائش کے سباب سے خوش ہوں گے دوسری بات یہ کہ وہ خداون کی حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اپنی ماں کے بطن سے ہی وہ روح القدس سے بھر جائے گا آج روح القدس سے بھرنے کے لئے جو طریقہ کار خداون کا کلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ مسیح کو قبول کریں اس میں چلتے رہیں تو روح سے معمور ہوتے جائیں گے لیکن ایک ایسی شخصیت بھی اس دنیا میں آئی جو اپنی ماں کے بطن میں ابھی وہ اپنی ماں کے رحم میں ہے تو وہ روح سے بھر گیا اور یہ کب ہوا جب مقدسہ مریم اپنی رشتے دار علشبہ کے پاس آئی تو علشبہ نے جب اس کے سلام کی آواز سنی تو اس نے کہا علشبہ نے کہا اکتالیس وی آیت مقدسلوکہ کے انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی اکتالیس وی آیت میں لکھا ہے اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ روح القدس سے بھر گئی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا خداون نے جو کچھ اپنے فرشتہ کی معرفت کہا وہ کس طرح پورا ہوا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور وہ پہلے ہی روح القدس سے بھر گیا ہے تیسری بات جو خداون کے کلام میں لکھی ہے سولوی آیت کے اندر مقدسلوکہ کے انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی سولوی آیت میں اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداون کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور یہنہ جب وہ ببتسمہ دینے کے لیے دریائی یردن پر آیات و خداون کے کلام میں یہ بات بھی جو اس کے حق میں اس کی پیدایش سے پہلے اس کے باب کو بتائی گئی تھی پوری ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کہ یہنہ نے یہ کہہ کر منادی کرنا شروع کی مقدسلوکہ کے انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے یہ سایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا اور جو ٹیڑا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار رستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا اس نے قوم بنی اسرائیل کے لیے راہ کو تیار کرنے والا ایک نبی بنتے ہوئے مسیح اسو کے لیے راہ تیار کی تاکہ قوم بنی اسرائیل اس کے پاس آئے اور لوگ آ کر اس سے پوچھتے ہیں یہنہ سے کہ کیا تم مسیح ہے کیونکہ جتنی بھی باتیں وہ کرتا تھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے لیکن اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تو اس لائق نہیں میں تو اس قابل نہیں کیونکہ جو مجھ سے میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا میں تو اس قابل نہیں میں تو اس لائق نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولوں اس نے لوگوں کو مسیح کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس کام کو سرانجام دیا چوتھی بات جو فرشتہ نے پیغام دیا خداون کے کلام میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راسبازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداون کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے یہنہ کی پیدائش سے پہلے فرشتہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ راسبازوں کو دانائی پر چلنے کی طرف وہ پھیرے گا اور نافرمانوں کو راسبازوں کی طرح بنائے گا کلام میں لکھا کہ جب یہ ببتسمہ دے رہا تھا تو بڑے جو مذہبی لیٹر ہیں وہ بھی ببتسمہ لینے کیلئے آئے یہنہ نے ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے باغو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ببتسمہ لے لینے سے ہم خدا کے غزب سے بچ جائیں گے خداون کے بندہ یہنہ نبی نے ببتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ توبہ کے موافق پھن لاؤ توبہ کرنا ضروری ہے اس کے مطابق اگر ببتسمہ ہے تو وہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر تم یہ سمجھ کر آ رہے ہو کہ ببتسمہ لینے سے تم خدا کے غزب سے بچ جاؤگے تو ایسا نہیں ہوگا یہنہ خداون کے کلام میں جب ہم اس نام کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاوہ کی مہربانی اور اس کا فضل یہاوہ کی یہ مہربانی یہنہ کی پیدائش کے موقع پر ہوئی کہ خداون نے پھر سے جو کلام کرنا اس نے ترک کر دیا تھا خداون خدا نے اس کلام کو کرنا شروع کر دیا اور یہ کلام کرنا یہنہ کو بڑا بنانے کیلئے نہیں یہ کلام کرنا ذکریہ اور علشبہ کی حیثیت عبرانی معاشرے میں بڑا کرنے کیلئے نہیں بلکہ یہ ایک بڑی شخصیت کے لئے تیاری کا وقت تھا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب علشبہ حاملہ تھی تو چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرح سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا اصل مقصد خدا کا اس وعدہ کو پورا کرنا تھا جو اس نے برین و انسان سے کیا تھا کہ میں آپ تمہارے لئے نجات کا انتظام کروں گا میں تمہارے لئے برہ خود مہیا کروں گا وہ بات جو یاکوب نے اپنے بیٹے یہودہ کے آق میں کہی کہ تیری نسل سے نجات دہندہ مسیح پیدا ہوگا اس سے پہلے کہ مسیح آتا خداوند نے اپنے اس وعدہ کو بھی پورا کیا ابراہام اور اس کا بیٹا ازحاق وہ قربانی کرنے کے لئے پہاڑ پر جا رہے تھے اور ازحاق نے پوچھا کہ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں اور چھوری بھی ہے برہ کہاں پر ہے تو ابراہام نے اس سے کہا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے خداوند خود مہیا کرے گا اور خداوند نے اپنے بیٹے کو دینے سے پہلے اس کی راہ کو تیار کرنے سے پہلے وعدوں کی تکمیل کا آغاز کیا خداوند نے اس سے پہلے کہ اس کا بیٹا زمین پر آتا اس سے بہت عرصہ پہلے اس نے گفتگو کا آغاز انسانوں کے ساتھ کیا تاکہ اس کی راہ تیار ہو سکے مقصہ مریم اس کا یہ سوال ہے فرشتے سے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں کسی مرد کو نہیں جانتی تو فرشتہ نے اس کو یقین دلانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اسے یہ بتایا کہ تیری رشتے دار علشبہ بھی جو بڑاپے میں ہے اس کا بیٹا ہونے والا ہے خداوند ادھر بھی وعدہ کو پورا کر رہا ہے اگر بڑاپے میں اس کے اولاد ہو سکتی ہے تو تیرے ذریعے سے کیوں نجات دہندہ پیدا نہیں ہو سکتا خداوند کے کلام میں ہمیں ذکریہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا وہ نظر آتا ہے جماعت اس کے لیے دعا کرتی ہے اور جو دعا ذکریہ کے دل میں ہے خداوند ذکریہ نام جس کا مطلب ہے خداوند یاد رکھتا ہے خداوند نے ذکریہ کو اور اس کی دعا کو بھی یاد رکھا جب وہ اپنی ذمہ داری کو جب وہ اپنے کام کو درستور پر سر انجام دے رہا تھا تو خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر کہا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے خداوند نے اس کی دعا کو سنی اور اس سے چار خوبصورت وعدے اس کے بیٹے کے لیے دیئے کلام میں لکھا کہ جب ذکریہ پھر بھی اس بات کو نہیں مانتا تو لکھا کہ جبراہیل فرشتہ نے کہا کہ میں خدا کے ذور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور اس نے کہا کہ دیکھ جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو واقعے نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا وعدے پورے ہوتے نظر بھی آ رہے ہوتے ہمیں کہ خداوند ہم سے بات کر رہا ہے لیکن اکثر اوقات ذکریہ والا کردار ہم اپنا لیتے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اور پھر جب ہم یقین نہیں کرتے خداوند نے تو اپنا کام کرنا ہے لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں رکھ دیتا ہے تاکہ وقت پر ہم خداوند کے موجزہ کو دیکھیں ذکریہ نے یقین نہیں کیا حالانکہ فرشتہ خود آ کر چار سو سال کے بعد اسے ہم کلام ہوا لیکن اس نے یقین نہیں کیا اسے خداوند نے خاموش کر دیا کیوں خاموش کر دیا خداوند یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ایکسائٹمنٹ میں جا کر باہر بتائے کہ شاید مجھ سے کسی نے کلام کیا کیونکہ خداوند جب بھی کلام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کو جنال ملے پالوس رسول خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ یک یک تیسرے اسمان پر اٹھا لیا گیا حالانکہ وہ خود ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ میں ہوں اور وہ کہتا ہے کہ پھر جب تیسرے اسمان پر گیا تو آگے جو باتیں وہاں پر اس نے دیکھی وہ کہتا ہے کہ اس کو بتانا رواہی نہیں آج بہت سے لوگ ایسی ایسی باتوں کو بتاتے ہیں جو پالوس کو رواہ نہیں جس کے لیے ذکریہ کی زمان کو بند کر دیا گیا لیکن وہ بتاتے ہیں میرے عزیزوں میں اس پر بھی گوھر کرنا ہے کہ کیا وعدوں کی تکمیل میں وہ اپنا بھلا تو نہیں چاہ رہے وعدوں کی تکمیل میں وہ اپنی بڑھوتی تو نہیں چاہتے خداوند کلام کرتا ہے خداوند بولتا ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے لیکن اس لیے کہ وعدوں کی تکمیل سے اس کے نام کو جلال ملے علشوہ ذکریہ انہیں یہنا ملا جو خدا کا فضل ہے مریم اور یوسف ان پر بھی خدا کا فضل ہوا ان کی زندگیوں میں وعدہ کی تکمیل ہوئی آج شاید میرے اور آپ کی زندگی کے لیے خداوند کے بہت سے وعدے ہیں لیکن ہم روایتوں میں پھنس کر خداوند کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے خداوند آپ کی اور میری زندگی میں اس سال کے اختتام میں بہت سے وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کس سے پہلے کہ ہم اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تاکہ خداوند ہماری زندگی میں ان وعدوں کو پورا کرے ہم میں سے ہر ایک جو یہاں پر بیٹھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ایک مسیح ہوتے ہوئے کیا ہے اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو اس پورے سال میں نہیں نبھایا تو اگلا مہینہ جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے وہ سال 2019 کا آخری مہینہ ہے جس میں کرسمس ہے شاید بہت سی ہماری مسروفیات ہوں گی لیکن اپنی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیں شاید خداوند اسی سال کے اختتام میں اپنے وعدہ کو آپ کی زندگی میں پورا کر دے آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ ہم خداوند کی دی ہوئی ان ذمہ داریوں کو جو اس نے ہمارے سپرد کی ہیں ہم نبھانے والے ہوں تاکہ ہم خدا کے وعدہ کو اپنی زندگی میں ذکریہ اور علشوہ کی طرح پورے ہوتے ہوئے دیکھیں اور جب خداوند اپنا وعدہ پورا کرے تو ہم صرف اور صرف جلال اس کے نام کو دیں خداوند کا کلام ہم سبوں کے لئے بابرکہ ٹھہرے آمین